اسلام علیکم دوستو فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جن کے پاس کوئی ذاتی اختیار موجود نہیں یہ سرطہ پاعتاعت ہیں رب کائنات کی جانب سے نافذ ہونے والے احکامات کو منو اند تسلیم کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں دوستو ہم زمین پر بسنے والے انسانوں کی تعداد شمار کر سکتے ہیں مختلف احادیث کی روشنی میں جنات کی آبادی سے متعلق اندازی بھی لگا سکتے ہیں تاہم فرشتوں کی تعداد اور آبادی ہماری تصورات اور پیمانوں سے کہیں زیادہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور تمہارے رب کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا سورہ مدسر آیت نمبر 31 ترمیزی ابن ماجہ اور بےہکی میں بیان ہونے والی ایک حدیث کے مطابق آسمان میں ایک ہتیلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی موجود نہیں جہاں کوئی فرشتہ حالتی رکو یا سجود میں نہ ہو احادیث و روایات کے مطابق صرف ایک انسان کے ساتھ بیس ہزار فرشتے ہمہ وقت کام کرتے ہیں ان باتوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کائنات میں فرشتے کس قصر سے موجود ہیں دوستو یہ تمام فرشتے اپنے رتبوں اور افوال کی لحاظ سے مختلف اقسام میں بٹے ہوئے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو فرشتوں کی الگ الگ اقسام ان کی درجات اور فرائی سے آگاہی فراہم کریں گے ملائکہ مکربین ملائکہ مکربین جنہیں اہل کتاب آرک انجلز بھی کہتے ہیں دیگر تمام فرشتوں میں سب سے افضل اور ربی کائنات کی سب سے قریب ترین ہیں سید القونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملائکہ مکربین سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ معاملاتی دنیا کا انتظام چلانے والی چار فرشتے ہیں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت جبرائیل ہواوں اور لشکروں کی سرکردہ ہیں جبکہ میکائیل بارش اور نباتات کی ملک الموت ارواہ کبس کرنے پر مقرر ہیں اور اسرافیل مسکورہ فرشتوں کو ان کی امور اور انتظامات کی اطلاع فراہم کرتے ہیں ابن ابی حاتم درر منصور ان ملائکہ مکربین کی رسائی صدرت المنتحہ نامی ایک مقام تک ہے یہ ساتویں آسمان پر موجود وہ آخری مقام ہیں کہ جس کے آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کائنات میں موجود کسی بھی دوسری مخلوق نے قدم نہیں رکھا ملائکہ مکربین کہلائے جانے والے یہ فرشتے انبیاء علیہ السلام تک وہی پہنچانے اور مختلف سرکش قوموں پر عذاب نازل کرنے کی ذمہ داریاں بھی نباتے رہی ہیں ملائکہ اسفل ملائکہ اسفل دوسرے درجے کے فرشتے کہلاتے ہیں جو اپنی جانب سے کچھ نہیں سوچتی یہ فرشتے بلکل مشین کی طرح کام کرتے ہیں جن کے سامنے کوئی ذاتی نفع و نقصان نہیں ہوتا ان فرشتوں کو قاسد فرشتے یا روحانیون بھی کہا جاتا ہے یہ زمین پر موجود انسانوں کے ذہن میں اللہ کی مرضی اور اس کے احکامات منکشف کرتے ہیں یہ فرشتے کسی انسان یا جماعت میں بہادری ثابت قدمی اور فتح کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں تو کسی انسان یا جماعت میں بزلی یا کمزوری کے خیالات بھی اسپائر کرتے ہیں ان فرشتوں کی رسائی بیت المامور نامی مقام تک ہوتی ہے یہ صدرت المنتحہ سے نیچے ایک مقام ہے جسے فرشتوں کا کعبہ بھی کہتے ہیں یہاں ہر روز ستر ہزار فرشتے عبادت اور تواف کے لیے آتے ہیں ملائکہ اسفل یا قاسد فرشتے صرف وہی عمل کرتے ہیں جس کا انہیں اوپر کی فرشتوں یعنی ملائکہ مقربین کی طرف سے الہم ہوتا ہے ملائکہ ارزی و سماوی قرآن مجید میں فرشتوں کی اس جماعت کے بارے میں بیان ہوتا ہی کہ یہ فرشتی ہما وقت اپنی پروردگار کی حمد و سنا میں مصروف رہتے ہیں رب کائنات کے لیے سجدہ، رکوع، تذبیع اور پاکی بیان کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں مومنین پر رحمتیں نازل کرتے ہیں ان کے لیے توباؤ استغفار کرتے ہیں جبکہ کفار پر لانت و ملامت کرتے ہیں حدیث نوی کے مطابق آسمان میں کوئی چار انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ موجود نہیں جہاں کوئی فرشتہ اپنے رب کے سامنے رکوع و سجود کی حالت میں نہ ہو ترجمہ زمین و آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سب اسی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے سورہ نحل آیت نمبر 49 ترجمہ اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی بیان کر رہی ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہی ہیں سورہ شورہ آیت نمبر 5 کرامن کاتبین فرشتوں کی یہ قسم ہر انسان کے ساتھ موجود ہے ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ انسان کی ہر عمل کا ریکارڈ رکھیں ترجمہ یقیناً تم پر نگے بان ہیں کرامن کاتبین جانتے ہیں جو تم کرتے ہو سورہ انفیتار دستہ بارہ حضرت ابن جریج رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کرامن کاتبین دو فرشتے ہیں ان میں سے ایک انسان کی دائیں طرف ہوتا ہے جو نیکیاں تحریر کرتا ہے اور ایک اس کی بائیں طرف جو برائیاں لکھتا ہے دائیں طرف والا فرشتہ اپنے ساتھی کی گواہی کے بغیر نیکی لکھ دیتا ہے مگر بائیں طرف والا فرشتہ اپنے ساتھی فرشتے کی گواہی کے بغیر کوئی برائی نہیں لکھتا قرآن مجید میں کرامن کاتبین نامی ان فرشتوں کا ذکر تفصیل کے ساتھ موجود ہے خزنت الجنہ جس طرح اللہ تعالی نے زمین پر بسنے والے انسانوں پر فرشتے مختص کیے ہیں بلکل اسی طرح جنت اور جہنم میں بھی فرشتوں کو انسانوں کا نگران بنایا گیا ہے جنت میں رہنے والے انسانوں کی مددگار اور نگبان فرشتوں کو خزنت الجنہ کہا جاتا ہی لفظ خزنا خازن کی جمعہی جس کے معنی ہیں کسی شیع کی یا کسی جگہ کی حفاظت کرنے والا بہت سی روایات کے مطابق ان فرشتوں کی سردار کا نام رزوان بتایا جاتا ہی جنہیں داروغائے جنت کی نام سے بھی پکارا جاتا ہی جنت کی نگران فرشتوں کی تعداد کتنی ہیں اور یہ کون کون سی فرائز انجام دیں گی اسلامک لٹریچر اس بارے میں کچھ زیادہ معلومات فراہم نہیں کرتا خزنت الجہنم خزنت الجہنم یا جہنم کی نگران فرشتے اللہ سبحانہو تعالی نے خبر دی ہے کہ یہ وہ فرشتے ہیں کہ جو جہنمیوں کو ابلتے ہوئے پانی اور زکوم پر مشتمل کھانا پیش کریں گے جہنم پر تائینات ان پہرداروں کی تعداد انیس بتائی جاتی ہے ان پہرداروں کی سردار یعنی داروغائے جہنم کا نام مالک بیان کیا جاتا ہے جس کے معنی ہیں قوت و سختی یہ بہت ہی سخت دل فرشتے ہیں جو اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتی بلکہ انہیں جو بھی فرمان دیا جاتا ہے یہ اسے فوراں بجا لاتی ہیں ترجمہ اے ایمان والو اپنے آپ اور اپنی گھر والوں کو اساق سے بچاؤ جس کا اندھن انسان اور پتھر ہیں جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مکرر ہیں جنہیں جو حکم اللہ دیتا ہے اسے نافرمانی نہیں کرتی بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتی ہیں سورہ تحریم آیت نمبر 6 موت کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی یہ فرشتے انسان کو ایک عالم سے دوسری عالم میں منتقل کرنے کا کام سر انجام دیتی ہیں ان فرشتوں کی سردار کا نام ازرائیل ہے جنہیں فرشتائی اجل یا ملک الموت کے القبات سے بھی پکارا جاتا ہے ملک الموت کی ماتہتی میں کام کرنے والے فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا قرآن کریم میں ان فرشتوں سے متعلق بیان ہوتا ہے کہہ دیجئے انہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے پھر تم اپنے پروردگار کی جانب پھیری جاؤ گے سورہ فسلت آیت نمبر گیارہ حاملین ارش یہ اللہ کی وہ فرشتے ہیں جو ارش کو تھامے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے جو اس کے اردگرد ہیں یہ سب اللہ کی حمد و تذبی بیان کرتے ہیں اور اللہ کی حکم ماننے کو ہر دم تیار رہتے ہیں ترجمہ اور تو فرشتوں کو اللہ کی ارش کی اردگرد ہلکا باندے ہوئے اپنے رب کی حمد و تذبی کرتے ہوئے دیکھے گا سورہ زمر آیت نمبر پچھتر دوستو یہ تھی فرشتوں کی چند اقسام جو کہ موتبر اسلامی کتب سے اخص کی گئی ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافی کا باعث بنی ہوگی اگر واقعی ایسا ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ آپ بھی اپنے جیسے دوسری افراد کی علم میں اضافی کا ذریعہ بن سکیں موسیقی 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 موسیقی